اگر زندگی میں کچھ بڑا کرنا ہے تو چھوٹی سوچ والوں کے بارے میں سوچ نہ چھوڑ دو میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں پریس ڈا بائل ایکن فر مور اپ ڈیٹس ایسی ویڈیو بنانے کے لیے آپ کو ایک اپریکیشن کی ضرورت پڑے گی کائن ماسٹر جس کا نام کائن ماسٹر ہے جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے آپ جا کر وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سو سیمپل آپ نے اس کو اوپن کر لینے میں کائن ماسٹر کا پریمیم ویڈن استعمال کر رہا ہوں سو اسی ویڈیوڈ کا میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے آپ جا کر وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سو گیز کائن ماسٹر اوپن کرنے کے بعد آپ نے سیمپل اس پلس والے آئیکن پر کلک کرنے گیز اس کے پاس آپ کے پاس آجے گے سلیکٹ ڈا اسپیکٹ ریشو آف دا پروجیکٹ سو گیز اس کے پاس آپ کے پاس تین اوپشن آجیں گے سکسٹین ریشو نائن نائن ریشو سکسٹین این ون ریشو ون آپ نے ون ریشو ون والے بٹن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آپ کے فون کے لائیوری کھل جائے گی سو گیز جس بھی ویڈیو کو آپ ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں جس بھی آئی مووی کی بلیک سکرین لیرکس کو آپ ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے سو میں نے اس ڈائیلوگ ٹک ٹک کے ڈائیلوگ کو کرنا ہے ایڈیٹ سو میں اس کو سلیک کر لیتا ہوں سو گیز میں نے اس کو سلیک کر لیا ہے سو میں یہ ٹک ٹک کا ڈائیلوگ ہے سو میں نے اس کو سلیک کر لیا ہے اس کو سلیک کرنے کے بعد گیز آپ نے سیمپل اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ والے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا سکرین کے حساب سے ایڈیسٹ کر لینا ہے بلکل تھوڑا سا زیادہ نہیں اپنی سکرین کے حساب سے سو گیز اس کو میں نے ایڈجسٹ کر لیا ہے ان گائز آپ اس بات کا دیان رکھیں کہ یہ والے بٹن پہ آپ نے لازمی کلک کرنا ہے اگر اس پہ کلک نہیں کریں گے تو صرف آپ کی سچارٹ پوزیشن کا جو ہے ادھر سے زوم ہوگا پین اینڈ زوم ہوگا اینڈ والی پوزیشن پہ پین اینڈ زوم نہیں ہوگا اور اگر آپ اس والے بٹن پہ کلک کر لیتے ہیں تو آپ کے سچارٹ پوزیشن اینڈ پوزیشن لوگ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے ٹک پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد گائز کرنا ہے آپ نے سمپل لیئر والے اپشن پہ کلک کر کر ایفیکٹ والے اپشن پہ کلک کرنا ہے گائز میرے پاس بہت زیادہ ایفیکٹ میں نے ڈاؤنلوڈ کر لکھے ہیں آپ کے پاس اگر یہ نہیں ہے آپ نے گیٹ مور پر جا کر اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ایفیکٹ اپلائے کرنے والا ہوں اس کا نام ہے موشن بلر آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے سیمپل اس کو اپلائی کر دینا اس کو اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اسٹک پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سیمپل اس سائٹ پر کلک کر دینا ہے کسی بھی سائٹ پر کھالی جگہ پر اس کے بعد اپنے کرنا کیا ہے کہ اس والے لیئر کو سلیک کر کر اس کے اینڈ پوائنٹ سے ڈریک کر کر اس کو پوری ویڈیو پر ایڈجس پوری ویڈیو پر پلا دینا سو گز اس کے بعد ہمیں جو پروبلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہا وہ بلر ہو گیا ہے سو گز اس کو سولپ کرنے کے لیے سیمپل آپ نے موشن بلر پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک اوپشن آ جائے گی اس پر آپ نے کلک کرنے اور اس کی اوپیسٹی کو راؤنڈ آباؤٹ سیونٹی کر دینا ہے سیونٹی سو گز سیونٹی کرنے کے بعد آپ نے سیمپل ٹک کر دینا ہے سو دیکھیں گز ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ نظر آ گیا ہے سو گز اس کی اور بھی سیٹنگز ہیں اس سیٹنگز میں جا کر آپ کو اگر اس کی سٹرنگز زیادہ چاہیے یہ دیکھیں آپ سٹرنگز زیادہ کر سکتے ہیں اس کی اور اگر آپ کو اینگل چینج کرنا ہے سو آپ اس کا اینگل بھی چینج کر سکتے ہیں سو گز مجھے یہ والا اینگل اچھا لگ رہا ہے سو میں اس والا اینگل پر رکھ لیتا ہوں سو گز اس کے بعد آپ نے سیمپل ٹک کر دینا ہے سو گز دیکھیں ہماری ویڈیو پر موشن بلر والا جو ایفیکٹ ہے وہ اپلائی ہو چکا ہے سو گز اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ سیمپل جو آپ نے بیرگرانڈ پر ایموجی لگانا ہے اس کو آپ نے لیئر کے اپشن میں جا کر ایموجی پر کلک کر کر اس کو ایمپورٹ کر لینا ہے سو ان کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے ایموجیز کا بہت ساری ایموجیز کا سو آپ کو جو بھی لگانا ہے اس کو ایمپورٹ کر لینا ہے سو گز مجھے لگانا ہے یہ والا سو میں اس کو ایمپورٹ کر لیتا ہوں سو گز دیکھیں میں نے اس کو ایمپورٹ کر لیا اور آپ نے اس کو اپنی سکرین کے حساب سے ایجسٹ کر لینا ہے جیسے مجھے اتنا چاہیے سو میں نے اس کو اتنا ایڈجس کر لیا سگر اس سمپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے ایڈجس کر لیا اور اس پر ہمارے پاس دو پروبلمز آ رہی ہیں ایک پروبلم یہ کہ جو موشن بلر ہم نے ایفیکٹ اپلائی کیا وہ اس ایموجی پر نہیں آ رہا اور دوسرا ہماری جو لیرکس ہیں وہ اس ایموجی کے نیچے آ رہی ہیں سو چلیے پہلے پہلی پروبلم کو سولو کرتے ہیں دیکھیں گا اس پر ہمارا موشن بلر جو ہے وہ نہیں آ رہا سو سمپل آپ نے اس کے لئے لیر پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے اس تھری دوٹس پہ کلک کرنا ہے اس تھری دوٹس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اوپشنز آجے گی سینڈ تو بیک بیک سینڈ پورورڈ سینڈ برنگ ٹو فرنٹ اینڈ ڈبلیکٹ بغیرہ سو گیز آپ نے سمپل سینڈ تو بیک پہ کلک کر دینا ہے سو گیز دیکھیں اس کے اوپر موشن بلر جو والا ایفیکٹ ہے وہ اپلائے ہو چکا ہے سو گیز اس کو بہت سمپل آپ نے ٹک کر دینا ہے اور اس کو بھی ویسے ہی آپ نے اپنے اس اینڈ والے پوائنٹ سے پکڑ کر اپنی ویڈیو پوری ویڈیو تک پھیلا دینا ہے سو گیز اب دوسری پلوگرم جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ اس ویڈیو کے اس ایموجی کے نیچے آ رہا ہے سو گیز اس کو سولو کرنے کے لئے سمپل آپ نے اس ایموجی والی لیئر پہ کلک کرنے اس کے بعد گیز آپ نے نیچے کو سکرول کر لینا ہے سو آپ کے پاس ایک اپشن آجے گی ایلپا اپسٹی اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد گیز آپ نے اس کی اپسٹی راؤنڈ آباؤوٹ تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو کر دینی ہے تھرٹی یا تھرٹی فور تھری اکنی کر دینی ہے زیادہ نہیں کرنی گیز تھرٹی کی لائن میں ہی رکھنی ہے سو میں اس کو تھرٹی کر دیتا ہوں تھرٹی کرنے کے بعد گیز دیکھتے ہیں ہمارا جو ایموجی ہے وہ ہماری لیرکس کے بیچھے چلا گیا ہے یا نہیں سو گیز چلیے دیکھتی ہیں سو گیز دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہمارا جو ایموجی ہے وہ ہماری لیرکس کے پی Estoy site پہ چلا گیا ہے ویڈیو دیکھیں ہماری ویڈیو ابھی سے ہی کتنی بڑیہ لگ رہی ہے کتنی اچھی لگ رہی ہے اس کے بعد آپ نے سیمپل اس میں فینشنگ لک دینے کے لیے لیئر پہ کلک کرنا ہے اینڈ ایمیج پہ کلک کرنا ہے آپ کو بورڈر کا لنک میں نے بورڈر والی پی این جی کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رہا ہے آپ جا کر وہاں سے ڈاؤنٹ کر سکتے ہیں سو اس کو میں امپورٹ کر لیتا ہوں سو بیس یہ دیکھیں میں نے بورڈر والی پی این جی بورڈر والی پی این جی کو میں نے امپورٹ کر لیا ہے سو اس کو آپ نے سیمپل اس بٹن سے پکڑ کر اپنی ویڈیو کے حساب سے ایڈجسٹ کر لینا ہے سو گیز میں نے اس کو ایڈجسٹ کر لیا آپ نے سیمپل اسی پہ بھی اس پہ بھی وہی سیم پروسس اپلائے کرنا ہے اس کی اینڈ والی پوزیشن سے پکڑ کر اس کو پوری ویڈیو تک پلا دینا ہے سو گیز ہمارے ویڈیو جو ہو چکی ہے تیار سو گیز چلیے اس کو لے کر دیکھ لیتے ہیں سو گیز دیکھیں ہماری ویڈیو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے سو گیز اب آپ نے سیمپل اس والے شیئر والے بٹن پہ کلپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس ریزولیشن چوز کر لینا ہے جس ریزولیشن پہ بھی آپ کو اپنی ویڈیو کو ایکسپورٹ کرنا ہے سو گیز اس کے بعد آپ نے سیمپل اس ایکسپورٹ والے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اور آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے گی سو گیز آپ کی ویڈیو جو ہے ایکسپورٹ ہو کر آپ کی گیلری میں آ جائے گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شکریہ